ازادی صحافت پر ایک اور حملہ اقبال ملک سابق سیکرٹی فریس گلری علی اکبر بھی احتجاج میں شریک ہوئے ملک بھر کی صحافت تنظیموں نے دس جولائی کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان کر دیا چینل کی بہالی کا مطاربہ جس نے صحافت کو ازادی صحافت پر پبندی لگانے کی کوشش کی وہ حکومت نہیں رہی دس جولائی کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھڑنا ہوگا اور اب یہ دھڑنا صرف ازادی صحافت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ عمران خان کی اس کی ٹیم کی ان تمام کرتوتوں کے خلاف ہوگا 24 نیوز کی بندش کے خلاف پریس کلپ کے باہر احتجاج میں صحافت تنظیموں کے ساتھ مسلم ویگ نون پاکستان پیپلز پارٹی جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام کل مسالک علماء بورڈ سیول سوسائٹی مزدور یونینز اور اپ کارنمائدوں کی شرکت حکومت سے چینل کی بہالی کا مطالبہ راہنما بولیٹ 24 نیوز کو سچ دکھانے کی سزا دی گئی 24 نیوز کے لائسنس کی موطلی کا حکومت کی انتقامی کارربائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ 24 نیوز نے ہمیشہ حقائق پر وبنی صحافت کی آج یہ جو احتجاج یہاں سے شروع ہوا ہے اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلے گا حکومت ہے خان صاحب کی نہ وہ خود کسی کی بات سنتے ہیں نہ ان کے فالورز کسی کی بات سنتے ہیں 24 نیوز کا سب سے بڑا جرم یہ ہے 24 نیوز عوام کے اصل مسائل جو ہیں جو حل نہیں ہو رہے جو حل طلب ہیں ان کو روز کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر ان کو اٹھاتا ہے عوام کی نمائندگی کر رہا ہے عوام کے جذبات کی اکاسی کر رہا ہے عوام جو سوچ رہی ہے وہ لوگ حکموں کی تک پہنچا رہی ہے یہ سزا ان کو دی جا رہی ہے کوئی میڈیا چینل بولنا شروع کرتا ہے ان کی نالائکی اور ان کی جو کم ذرفی دکھاتا ہے تو اس کے پیچھے پیمرہ کو چھوڑ دیتے ہیں پیمرہ کے فیصلے پاکستانی میڈیا کے لئے تباہ کن ثابت ہوں گے پی بی اے کی 24 نیوز کا لائسنس موطل کرنے کی شدید مضمت پی بی اے کا پیمرہ سے فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ سینئر صحافی اور آنکر پرسن حامد میر اور سوہل ورائچ کی 24 نیوز چینل موطل کرنے کے مضمت کہا 24 نیوز چینل حقائق دکھا رہا تھا سچ بولنے والوں پر ہی پابندی لگتی ہے پیمرہ کی فیصلے سے دنیا بھر میں حکومت کی بدنامی ہوگی سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سلین بخاری گروپ ایڈیٹر ڈیلی 42 نبی چوہدری اور دیگر کی حکومت پر تنکی کہا میڈیا کا سہارا لے کر آنے والا امران خان آج انہی کا گلہ دوبا رہا ہے آزاد یہ اظہار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور آزاد یہ اظہار رائے اور آزاد میڈیا جمہوریت کا راستہ بناتا ہے بدقسمتی سے پی ٹی آئی حکومت میں یہ آزادی بطا دریج قتم کی جا رہی ہے آپوزشن لیڈر شہباز شیف کا 24 نیوز کے لائسنس کی موطلی پر مضمتی ٹوئیٹ جبکہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھوٹا زرداری نے 24 نیوز کی بندش آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا آئی کہتے ہیں حکومت آزادی اظہار کا گلہ گھونڈ کر نا اہلی پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے موسیقی